ملیس اتحاد المسلمین کے امیدوار محترم جناب احمد دلالہ صاحب عراقی نے بل دیا صدور محتمدین بزرگان ملت میرے نوجوان ساتھیوں پسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری زدہ اور ماں اور بہنوں عزیزان ملت انتخابات کے انتخابی جلسہ اختتام آج کی رات ہو رہا ہے اور کل شام میں چار بجے انتخابی مہین کبھی اختتام ہوگا کیونکہ یہ آخری جلسہ ہے اور الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد میں بلکہ سروں کا سمندر یہاں پر جمع ہے منلس کے جلسے میں میں آپ دماغ سے یہ التجا کر رہا ہوں کہ ساتھ دسمبر کے دن آپ اپنا ایک ایک اوٹ مللس اتحاد المسلمین کے حق میں استعمال کرئے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر سے صبح کے اولین ساتھوں میں اپنے افراد خاندان کے ساتھ نکل کر اپنے اوٹ کا استعمال کرئے اگر آپ کو یہ شکایت ہے کہ آپ کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے تو الیکشن کمیشن نے یہ آرڈر ایشو کیا ہے کہ آپ ڈرائیونگ لائسنس کے اوپر بھی اور پاسپورٹ اگر آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں تو وہ جو شناختی کارڈ ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے آپ پین کارڈ ہیلتھ انشورنس کا کارڈ پینشن کا کوئی ڈاکومنٹ ہے اور افیشل اگر کوئی ایڈی کارڈ آپ کے پاس ہے جس کی تصدیخ کوئی ملے ایم پی بھی کیا ہے تو آپ اس پر بھی اوٹ ڈال سکتے اور آدھار کارڈ کو بھی لے کر آپ جا سکتے ہیں تو یہ پوری فیرسٹ الیکشن کمیشن نے جاری کی ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لے کر جائیے تیسری بات جو میں ہمیں اصل انوان سے آنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب اس الیکشن میں ہر پولنگ بوت میں ووٹنگ مشین کے ساتھ ساتھ ایک اور ایک اور مشین ہوگی جس کو وی بی پیٹ کہتے ہیں یعنی آپ جب انشاءاللہ ملک پیٹ کے اسمبلی کانس سینسی میں اپنا اوٹ ڈالنے جائیں گے تو سیریل نمبر ون پر احمد بلالہ کا نام ہوگا پتنگ کا نشان ہوگا اور آپ جیسا ہی وہ پتنگ دبائیں گے تو سامنے ایک اور مشین ہوگی جس میں سے ایک چھٹی نکلے گی آپ اس چھٹی کو دیکھ سکتے ہیں جو ایک چھوٹی رسیت کے روپ میں ہوگی جو یہ بتائے گی کہ آپ نے اپنے امیدوار احمد بلالہ کے حق میں اپنے اوٹ کو استعمال کیا اور پھر وہ چھٹی جو ہے وہ ڈبے میں گر جائے گی تو آپ کو یہ تلا دینا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ اندر جانے کے بعد اگر آپ کنفیوز نہ ہو کہ بھئی دو مشین ہے کیا ہے یہ تو یہ دو مشین وی وی پیٹ کی ہے تاکہ اوٹر کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس کے حق میں آپ نے بٹن دبایا وہ چھٹی نکلے گی آپ دیکھ لیجئے وہ بتائے گی آپ کو کہ آپ نے احمد بلالہ اور پتن کے نشان پر بٹن دبایا تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور بہت سے لوگ ہیں جو جمعہ کے دن چھٹی کا دن سمجھ کر اگر آپ سو جائیں گے تو بہت غلط بات ہے آپ کو چھٹی اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے اوٹ کا استعمال کریے میری آپ سے گزارش ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے آپ اپنے افراد خاندان کو لے کر پولنگ بودھ کو روانہ ہوئیے اور اپنے اوٹ کا استعمال کریے اگر کسی ناگوہانی و جہاد کی بنا پر اوٹ کا استعمال نہیں ہوا تو ضرور جواب جمعہ کی نماز ادا کریں گے اس کے فوراں بعد مسجد سے سیدھا پولنگ بودھ کو جائیے اور اپنے اوٹ کا استعمال کریے میں آپ سے بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے اوٹ کا استعمال کریے کیونکہ آپ کا اوٹ آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے پسند کے امیدوار اور آپ کی مطا عزیز مندرس کے اخنوٹ کا استعمال کریں آپ کا اوٹ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ ان طاقتوں کا ساتھ نہیں دیں گے جو آپ کے اتحاد کے دشمن ہے آپ کے اوٹ کا استعمال اس بات کا پیغام دے گا ان تمام طاقتوں کو جو ملک پیٹ کے امن کے دشمن ہے کہ یہاں پر سالے چار سال میں ہمارے رکن اسمبلی نے عوام کے رکن اسمبلی نے ملک پیٹ میں امن کو برخرار اور خائم کیا بلکہ ملک پیٹ میں ہندو مسلمانوں کے درمیان میں جو دوریاں تھی اس کو کم کیا جو دلیتوں کو خرید کیا اور منلس نے ملک پیٹ میں تمام مسلک اور مقتب اور مفاقر کے لوگوں کو ایک کرنے کی کوشش کی آج آپ دیکھتے ہیں کہ فرخ مہدیہ کے ذمہ داران بھی احمد بلالہ کی تائید میں ہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ سیاہ ہو یا سنی ہو یہ تمام لوگ آج منلس کی تائید کر رہے ہیں ہمارے دلیت بھائی ہیں وہ منلس کی تائید میں ہے جیسا کہ بلالہ نے کہا کہ ہمارے ہندو بھائیوں کی بھی بری تعداد ہے جو احمد بلالہ کے کام سے متاثر ہو کر اور منلس پر جو الزام لگایا گیا تھا کہ منلس سرخہ پرست ہے وہ جھوٹا ثابت ہوا میرے بھائی یہ آسان کام نہیں ہے مگر منلس اتحاد المسلمین کے ایک سپائی کے طور پر اس جماعت کے ایک ذمہ دار کے طور پر یہی منلس کی پالیسی ہے کہ تمام مسلک اور مقاتب فکر کو ساتھ لے کر چلا تو میں آپ سے اپیر کر رہا ہوں کہ اوٹ کا استعمال ان تمام طاقتوں کو جو ہمارے اتحاد کے دشمن ہیں ان کو ایک پیغام دیا جائے گا کہ تم نفاق پیدا کرنا چاہتے ہو ہم اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں تم بد امنی چاہتے ہو ہم امن چاہتے ہیں تم ترقی کے دشمن ہو ہم ترقی چاہتے ہیں میرے بھائی اپنے اوٹ کا استعمال کریے اور ان تمام طاقتوں کو جو منلس کی پڑھتیوی مقبولیت کو دیکھ کر بخلاہت کا شکار ہو چکے ہیں ان کو ایک جمہوری انداز میں جمہوری تریخے میں آپ ان کو ان کی حیثیت دکھا دیجئے آج منلس اتحاد المسلمین کے خلاف مقالفین منلس کا ایک ہی پروپکنڈا ہے کہ منلس اتحاد المسلمین ایسا بلکہ حد تو یہ ہو گئی کہ آپ تو عزبیت کے بھی مظاہرے کیے جا رہے ہیں میں مقالفین منلس سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو عزبیت کے مظاہرے کر رہے ہیں یہ آپ کو بڑا مہنگا ثابت ہوگا یہ دو ہزار اکٹھارہ ہے یہ نائنٹین نائنٹی سکس یا نائنٹی ایٹ نہیں ہے عوام کا دماغ بدل چکا ہے اگر تم انیس سو نوود اور نائنٹی ایٹ میں ہو تو بدلو کیونکہ تم جو عزبیت کے مظاہرے کر رہے ہو انشاء اللہ تعالی وہ تم پر ہی مہنگا ثابت ہوگا تم ناکام ہو جاؤگے اتحاد کو توڑنے کی جو تم ناپاک کوشش کر رہے ہو تم دیکھو گے کہ جس انگریزی کا لفظ ہے وہ تم پر کاؤنٹر پروڈکٹف ہوگا اور تم بعد میں اس کو سمجھو گے کیونکہ منلس اتحاد المسلمین جب کسی کو بغری خونسا مارتی ہے تو اس کا اثر اس کو الیکشن ہارنے کے بعد ہوتا ہے اور انشاء اللہ تعالی تم کو گیارہ تاریخ کے بعد جب تم بیٹھ کر تجزیہ کرو گے کہ تمہاری شکست کے ازباب اور سبب کیا تھے تو تم کو سب سے پہلے یہ معلوم ہوگا کہ تم عذبیت کے مظاہرے کر رہے تھے اور منلس اتحاد کا پیغام دے رہی تھی میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں منلس سے مخالفت کس بنیاد پر کی جاتی ہے ایک سو انیس سیٹ تلنگانہ میں اور آٹھ سیٹ پر مندر سیلیکشن لڑتی ہے ایک سو انیس میں آٹھ اور ایک سو گیارہ سیٹ پر کون جی جائے راہول گانڈی کو فکر نہیں ہے چندرہ بابو نائیڈو کو فکر نہیں ہے موڈی امید شاہ کو فکر نہیں ہے تکلیف اس بات کی ہے کہ منلس کے آٹھ سیٹوں پر منلس کی کامیابی کو پیشے رکھا جائے اسی لئے ہندوستائن کے وزیر آغم نریندر موڈی جب ہیدر آباد کو آئے تو اپنی تخریر میں ایک نہیں دو نہیں تین مرتبہ مطروں نے ام آئیم ام آئیم ام آئیم ام آئیم کہا تو معلوم ہوا کہ مطروں بھی پریشان ہیں ام آئیم سے اب جب مطروں نے کہہ دیا تو راہول نے کہا میں کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں تو راہول نے بھی کہا کہ جب بڑے بھائی مطروں نے کہا تو چھوٹا بھائی راہول بھی بولے گا تو راہول گاندی بھی بولنا شروع کر دیئے اور کہتے ہیں کہ مندلس سی ٹیم ہے مندلس سی ٹیم ہے راہول گاندی اگر آپ ہندوستان کے وزیر آزم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو میں آپ سے ایک عدباً گزارش کر رہا ہوں کہ غرور اور تکبر کے مظاہرے کرنا چھوڑ دو تھوڑی ہیومنیٹی اور موڈسٹی اپنے ماں سے سیکھو اپنی ماں سے سیکھو کہ سیاست میں جو چیز انسان کو دور تک لے کر جاتی ہے وہ اس کا اخلاص ہے وہ اس کی سمپلسٹی ہے ابھی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مگر آپ غرور اور تکبر کے مظاہرے کر رہے ہیں جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ رسی جل گیا بل نہیں گیا رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا اور وہ یہاں پر یہ مہاکٹومی کے امیدوار کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں رسی جل گیا مگر بل نہیں گیا اور راہل گانڈی چندرہ بابو نایڈو آ کر منلس کی کامیابی کروکنے کے لیے چندرہ بابو نایڈو بس میں بیٹھ کیا ہے ملک پیٹ کو بس میں پوروں کو جمع کرے اچھا بھائی ان کا کل سنا اکبر باغ میں بھی جلسہ ہوا پرسو نایڈو کا بھی جلسہ ہوا یہ جتے آپ لوگ یہاں پر جمع ہیں کیا آپ کو ووٹر سائیکل کے میں پیٹرول ڈال کیا پائے ہم ڈالیں کیا آپ کو کچھ ہنڈرڈ روپیز دیئے کیا دیئے کیا ہنڈرڈ روپیز کسی کو دیئے ون ہنڈرڈ پھر کئی کو آئے بھائی یہ بات یہ بات یہ بات ہمیشہ کو پسند نہیں آتی ہے یہ بات راہول گانڈی کو پسند نہیں آتی یہ بات ہندوستان کے وزیراعظم کو پسند نہیں آتی یہ بات چندرڈو کو سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ لوگوں کو کیا ہے تکلیف کہ ہم آئے رہے تو پکڑ پکڑ کے لاتے تو سو روپیے لے اور ایک کتے کے پیشات کی پاکیٹ رکھ اس کے بعد ایک بریانی کی پاکیٹ لے سب کو جمع کر کے لے کے آتے اور یہاں پر محبت میں جمع ہوتے ہیں الحمدللہ یہاں پر محبت میں جمع ہوتے ہیں ہندرڈ روپیز کے لیے نہیں ہندرڈ اوٹ ڈالنے کے لیے جمع ہوئے ہزار اوٹ ڈالنے کے لیے جمع ہوئے آریے راحل گاندی چندرہ باروں نے ایڈو what i say what i say اور موڈی ماہ یوں بہنوں ارے کفجد بولی گا ارے بھائی برباد ہو گیا ہندوستان ہمیشہ پکار کے بول رہے ہیں ایسا دکھتا کہ اب اچھل جاتے ہو پر منجلس موڈ ارے کیا ہے بھائی مگر اچھا ہوا پورے مل گئے پورے مل گئے ہمیشہ نائیڈو موڈی موڈی راحل یوگی بھی آئے آئے تو آئے بولے کہ اصد الدین ہوئے اسی کو حضراباد سے بھگاؤں گا یوگی جی آپ کے سٹیٹ میں ایک پولیس آفیسر کو گاؤ رکھشکوں نے اس کے سروس ریوالور سے اس کے سر میں گوڑی مار دی وہاں جاؤ جاؤ وہاں جاؤ یہاں کئی کو آئے یہاں کچھ ڈال گلنے والی نہیں ہے ہم نہ بھاگیں گے نہ تمہاری بات سے ڈریں گے نہ تمہاری سونچ سے ڈریں گے نہ راحل سے ڈریں گے نہ چندرڑو سے ڈریں گے نہ موڈی سے متاثر ہوں گے نہ امیشہ سے ڈریں گے یاد رکھو ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور آپ یاد رکھئے ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ جس طریقے سے دکتر پردیش بیہار بنگال میں ہم کو سیاسی طور پر لاچار اور یتیم بنا دیا بیکاری بنا دیا یہ حال ہمارا کرنا چاہتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں مندلس کیا ہے سنو میرے غیور نوجوانوں مندلس یہ ہے کہ اکٹوبر پیس کو بیہار میں سیتا مریم ایک انساری صاحب 80 سال کے ضعیب کو ایک مذہبی جلوس میں مار کر ختل کر دیا گیا اور اس کے بعد شیطانوں نے ان کے جسم کو جلا دیا لاش پڑی رہی روڈ پر تو مجھے کسی نے فون کر کے کہا کہ سددین اویسی ہم بیہار سے بات کر رہے ہیں میں نے کہا کہ ہاں آپ کے لبوں لہجے سے میں سمجھ چکا ہوں میں نے کہا بتائیے کیا حکام ہے تو کہا اویسی صاحب میرے گھر سے بیس خدم کے فاصلے پر میں نے یہ نظارہ دیکھا ایک اسی سالہ بوڑھے کو مار دیا گیا جب مار کر چلے گئے تو پھر پلٹ کر آ کر اس کے جسم کو جلا دیئے میں آپ کو فون اس لئے کیا ہوں کہ آپ ہمارے اس بی کو فون کر کے بولیے کہ اس کی لاش کو اٹھا لیں میں نے کہا رہے بیس خدم پہ آپ جاؤ بچوں کو لے کے جاؤ تو کہا آپ نہیں جانتے ہوئے اسی صاحب بیہار میں کر ہم یہ کام کریں گے تو ہم پر مقدمہ عائد ہو جائے گا اور کوئی ہم کو چھوڑانے نہیں آئے گا اور اللہ کی کیا مسئلہ تھی نہیں معلوم اسی وقت ایک آٹو ڈریور کا فونہ ہے حیدر آباد سے کسی ایک مقام سے وہ کہہ رہا تھا کہ صاحب کام ہے میں یہ کام کر رہا تھا ملاؤں گا کنٹینیوز کرے جا رہا میں اٹھایا بھئی کیا ہے ذرا بولو تو بولے اصد صاحب میں آٹو کا ڈریور میں بلکل صحیح ہے بولو جلدی بولو تو بولے میں روز جاتا ہوں اس روٹ سے ایک ٹرافک کا کانسٹیبل روپ کے میرے کو چالان کر رہا میرے بھائی میں کہاں سے لاؤں گا بولو آپ دو سو روپے تین سو روپے ارے میلا میان ذرا تھہر تو میں پلتھا کے کرتا ہوں ذرا یا سواقیا میں نہیں بولا ضروری کام میں نے بولا نہیں ضروری کام نہیں بلکل یہ ضروری کام نہیں وہ نے ہمارا فون نہیں اٹھا بات کرتے ہیں میں نے کہاں کیا کرنا وہ نہیں وہ ٹرافک کا کانسٹیبل کھڑا ہوا ہے آپ اس کو ایک بار بات کر کے ذرا بات کرو تم دکھاؤ اس کو اپنا پاور اے میں بولا میان ذرا تھہر تو بولا آپ ہمارا کو تھہر ہو بول رہے ہیں ہم پھر پھر کے اوٹ ڈالتے آپ کو دس دس اوٹ لوگوں کو بٹھاتے اور بولا کہ میں ایک بار اٹھتی نوے سی کی فوٹو لگا کے بیٹھتا ہوں اچھا ہرے کیا بولا میرے کو احمد بلالہ سے کام پڑا تھا ایک مرتبہ کسی سوئنگ مشین ملی ارے میں بولا تو کرنا احمد بلالہ کو فون کر بولے نہیں تم صدر ہے تمہارا کو بولنا ارے میں بولا ٹھیک ہے بھائی تکھر میں انسپیکٹر سے بات کرتا ہوں ایساہو ترافک کا کانسٹیبل نہیں بات کرے گا بہرحال سنا نہیں باز لوگن زدی رہتے لجا کے فون کانسٹیبل گودیا میں سن رہا ہوں انہیں بات کر بات کر ترا بات بات کر رہا ہے ہسنے کی بات نہیں ہے میرے دوستو یہ سوچنے کی بات ہے یہ غم کرنے کی بات ہے کہ ہندوستان کے گونے میں جلیوی لاش پڑی ہوئی ہے چار گھنٹے سے اٹھانے کے لیے تیس خدم پر گھر ہے اور ہیڈرہ بات کو فون کر رہے ہیں اور دلی سے موڈی آتا ہے رہول آتا ہے چندرہ بابو نیڈو آندرہ سے آ کر ہمارے ستحاد کو توننا چاہتے ہیں تاکہ ہم اسی طرح بیبس اور لاچار ہو جائیں کہ جلیوی لاش کو تھانے کے لیے فون کرنا پڑ سنچو نوجوانوں سنچو بزرگو یہ حال کرنا چاہتے ہیں ایک آٹو والے کو اعتماد ہے اس غریب کو بھروس آئے کہ میری جماعت ہے میری طاقت ہے کہ کوئی میرا فال بکا نہیں کر سکتا یہ منل ستحاد المسلمین نے مزاج پیدا کیا اس مزاج کو برخرار رکھو تمہاری طاقت کو برخرار رکھو تمہارے جب جبے کو برخرار رکھو کہ ایک معمولی غریب آٹو ڈریور بول پا ہے بات کر میرے باپ تیرے باپ سے بات کر کیوں بول رہا ہے اس لیے کہ اس کو معلوم کہ جماعت ہے طاقت ہے سعور ہے اور بحار میں کوئی پوچھنے والا نہیں یہ حال ہمارا کرنا چاہتے ہیں لوگ کرو بس بیت کے مظاہرے کرو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ منل ستحاد المسلمین نے مزاج پیدا کیا کہ غریب بھی ہے تو اس کو سام ہے اپنی جماعت پر کہ غریب بھی ہے تو کہہ رہا ہے کہ میری طاقت ہے میری طاقت ہے میری آواز ہے اور یہ لوگ اس آواز کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ہم کو ختم کرنا چاہتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو متحد ہو جاؤ اور اپنے اوٹ کا استعمال کرو جو طاقتیں ہماری شناخ ہمارے اتحاد ہماری پہچان ہمارے تغرور ہماری تکبر یہ تمام چیزیں ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم کو غرور اور تکبر میں ملا دو بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہاری پہچان ہے سب جمجانتے ہیں ارے اسو کچھ کرے تو شیروانی آتی ہے ارے کبانوں ارے شیروانی ہے میرے بھائی یہی چیز ہے نا جو ان کو پسند نہیں آتی جلسوں میں لوگوں کو لا نہیں سکتے اور الحمدللہ اللہ سلامت رکھے میں بار بار کہہ رہا ہوں ملک پیٹ کی عوام کو میں سلام کرتا ہوں اور میں خاص طور سے بیسے جمعات کے ذمہ دار کے ان تمام آپ لوگوں کا شکریہ دا کر رہا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کے دلوں میں بیلاث محبتیں ملے سکتے حاد المسلمین الحمدللہ اللہ سلامت رکھے آپ کو اب مقابلہ بی جے بی سے ہے کتنا تائیں چار منٹ بہت ہے میرے بھائی کیا بھولنا اس کے بارے میں بیچارے کے پاسپورٹ میں ویزا لگانا ہے تو پکڑو اس کو بیکار بچ کام نہیں اپنی انانیت کے لیے اپنی شخصی مفاد کے لیے اپنی سختی شہرت کے لیے اپنی انفرادیت کے لیے کوئی شخص آتا ہے تو ہمیشہ اجتماعیت کو ترجیح دیجئے ہمیشہ اجتماعیت کو ترجیح دیجئے یاد رکھی حسد الدین ہوئی سی ختم ہو جائے گا مگر منلس کو زندہ رکھنا ہے آپ آپ کو منلس اتحاد المسلمین کو قائم رکھنا ہے نوجوانوں اب تم کو اٹھانا ہے بوجھ یہ بوجھ تم کو اٹھانا ہے ان کو نفرت کیوں ہے کہ ایک دیوانہ کھڑا ہو جاتا ہندوستان کی پارلیمیٹ میٹرکل تلاف کے مسئلے پر اور آنکھوں میں آکے ایک ڈال کر موڈی سے کہتا ہے کہ یہ عورتوں کے خلاف ہے آنکھوں میں آکے ڈال کر موڈی کی موجودگی میں کہتا ہے ہندوستان کے وزیر آزم عورتوں سے انصاف کرنا ہے تو جو شادی شدہ ہے جو گجرات کی ہماری بھابیوں سے انصاف کرو انہوں بولے بولے راہول کانڈی کیا بولے مندلس 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 ارے مندلس تمہارے ساتھ بارہ سال تائیر کیا تمہارے لیے مجھے شہران پر مارا گیا پیٹا گیا کیونکہ ہمیں دوسری فیس کی کیمپیننگ کر دیں نائنٹی نائن بائیس شکتمبر کو جانے والا تھا میرے بھائی یاد رکھو ہر مہاز پر مندلس بے باست تریخیصہ نمائن لگی کر رہی ہے یہ دیلگو دیسام یہ کانگریس یہ بی جے بی یہ ہمارے اتحاد کے دشمن ہیں یہ ہمارے اتحاد کے دشمن ہیں یہ ہمارے سیاسی شناف کو مٹانا چاہتے ہیں کیسے ہم نے اپنے تیجیب اور تمدن کو زندہ رکھا ہندوستان میں کے تمام لوگ پریشان رہتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے ادر آباز میں کہ تمہاری ہر چیز منفرد ہے وہ کیا ہے کہ ہمارا اتحاد اور آپ کے کام اپنی جگہ پر ہیں احمد بلالہ نے دن رات محنت کر کے کام کروائے ہیں احمد بلالہ پر شخصی تنخیط کرتے ہیں کچھ نہیں ملا تو بلالہ پر پرسل اچائے کرو تم وہ تمہاری بکلاہت کا شکار وہ تمہاری ذہن کی اکاسی کرتا ہے کہ تمہارے ذہن میں گندگی بھری ہے مگر مقابلہ بی جے پی سے ہے میں بار بار قیرہ رہا ہوں مقابلہ بی جے پی سے ہے اور موڈی کہہ رہا ہے کہ مائم اے مائم میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں امبر پیٹ کے سمبلی کی سیٹ کے بعد سب سے زیادہ محنت ریس ایس اگر کہیں پر کر رہی ہے تو اس حلقے میں کر رہی ہے میری آپ سے اپیر ہے کہ متحد رہیے کھل کے آئیے بے خوف ہو کر کام کریے کرنے اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہمارا انشاءاللہ تعالی مندلس کے تمام امیدوار کامیاب ہوں گے میں پھر سے آپ سے اپیر کر رہا ہوں جماعت کے لئے اور ڈالیے جماعت کو کامیاب کریے اور اپنے آپ کو کامیاب کریے شکریہ خدا موسیقا 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 موسیقی